میں نے اس کا بھی سکرین شاٹ بھیجا ہے اور انہوں نے بولا تھا میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ بیسٹ ٹیم جیتی ہے بیسٹ ٹیم آن پیپر انڈیا ہی ہے کیایف کا جو ہے سٹیٹمنٹ ہاں تھوڑا سا اوپر کریے گا سلام علیکم دوستو انڈیا ٹیم ہار گی فانل ہار گی ایسا ہی ہوتا ہے ایک ٹیم جیتی ہے ایک ہارتی ہے لیکن بھارتیوں کی جانب سے جو ریاکشن آ رہا ہے وہ یقین مانیں کہ کوئی پاگل خانے کا ریاکشن جیسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے مطلب کہ ان کے سارے کے سارے منٹل ہو گئے ہیں محمد کیف وہاں پر کھڑے ہو کر ایک ان کا ڈراؤنا سا سپورٹ چینل ہے جس کا نام ہے سٹار سپورٹ جس نے سارے گند رکھے ہوئے ہیں ایک بندہ ہے گوتم گمیر جو صحیح بندہ ہے اس کے علاوہ تو عرفان پتھان اور محمد کیف یہ دوستو بلکل بیوقوف سے منٹل کیس رکھے ہوئے ہیں لیکن اب محمد کیف جسے ہم شریف سمجھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ یہ تو تھوڑا سا مطلب سمجھدار سا بندہ ہے وہ بھی آ کر آج ایسی اجی بجی باتیں کر رہے ہیں لگتا ہے کہ منٹل ہسپیٹل کی بہت زیادہ قبی ہوئی ہے بھارت میں وہ کہتا ہے کہ میمان ہی نہیں سکتا کہ انڈیا ٹیم ہار گئی ہے یہ انڈیا ٹیم نہیں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے کیوں انڈیا ٹیم تو بیسٹ ہے آن پیپر تو ہم پیپر کو چاٹیں گے انڈیا ٹیم بیسٹ ہے تو کیا کریں گے اگر وہ پیپر میچ نہیں آ رہی تو آ کر وہ میچ آ رہی ہے جو سے نہیں آرنا چاہیے تھا وہ فائنل آ رہی ہے اور کہتا ہے کہ پیپر میں بیسٹ ہے تو اسے وارنر نے لابوشین نے اور بہت سے پلیئر نے آڑے آتھوں لے لیا ہے وارنر نے تو کہا ہے کہ آپ کی پلیئر بیشہ پیپر میں اچھے ہوں لیکن ہم فیلڈ میں اچھے ہیں انہیں کہیں کہ آ کر فیلڈ میں اچھا پرقام کریں جیت کر دکھائے اس نے تو یہ دوستو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آگے دوہزار ستائیس کے ورلڈ کپ میں بھی ہم آ رہے ہیں تیار ہو کر چاہے آگے انڈیا ہو کوئی بھی ہو انہوں نے پہلے ہی دھمکی دے دی ہے کہ ہم دوہزار ستائیس کا بھی ورلڈ کپ لینے والے ہیں وہاں پر انشاءاللہ پاکستان ہوگا ان کے آگے اور پاکستان انہیں پیل دے گا لپیٹ دے گا ایسا لگ رہا ہے کیونکہ پاکستان نے زبردست آگے اپنی امپورومنٹ کا سفر شروع کر دیا ہے لگتا ایسا ہی ہے کہ ہمارا وینر سرفراز بھی واپس آ جائے گا اور پاکستان اچھا ہو جائے گا لیکن جو محمد کیف نے کیا ہے کیا وہ ایک منٹل کیس نہیں گیا مجھے تو دوستو جب میں نے اس کی ویڈیو دیکھیا ہے جو ہم یہاں پر نہیں چلا سکتے کاپی رائٹ کی وجہ سے کیونکہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے آپ کو جیب سا لگے گا آپ کو جیب سے فیلنگ آئے گی یہ بندہ گھر کیا رہا ہے ساتھ میں کھڑا ہے گوتم گمبیر وہ بھی دیکھ رہا ہے بڑے غور غور سے یہ بندہ کئی پاکل تو نہیں ہو گئے تو محمد کیف وہ کیا ہو گیا ہے یہ محمد کیف کی حالت نہیں ہے یہ سارے انڈینز کی حالت ہے تھوڑے بہت سمجھدار بھی ہیں جیسے کہ سارف گنگولی ہے اس کے علاوہ آپ کا گوتم گمبیر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم میں صرف ہوا بھاری ہوئی تھی کہہ رہا تھا کہ انڈیا ٹیم میں ہوا بھری جا رہی ہے یہ ٹیم کسی قابل نہیں ہے بڑا ٹرنمنٹ یہ نہیں جیت سکتی اس سے بلوائے جا رہا تھا کہ انڈیا جیتے کا تو وہ سارا سٹار سپورٹ ہی ایسا بول رہا تھا کیونکہ یہ گھدوں کا چینل ہے گھدے سارے اس میں بھرے ہوئے ہیں عرفان پتھان اور محمد کیف باقی لوگ جو ہیں وہ سارے بے وکوف ہیں ایک بندہ تھا گھتم گمبیر جسے انہوں نے زلیل کرنے کی پوری کوشش کی ہے لیکن وہ سائٹ ہو گیا اور اس نے کہہ دیا ہے کہ میں نے پہلی کہا تھا کہ اس ٹیم میں ویسے ہوا بھری جا رہی ہے آپ کا کیا کہنا ہے آپ کی رائے کیا ہے وہ کمیٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیجئے گا